بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرزین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدین کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رائے صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر ٹائمز اخبار نے عمران خان سے متعلق کیا انکشافات کیے اور انہیں الیکشن سے کس طرح دور رکھا گیا ہے اور اس کے اثرات پاکستان اور امریکہ کی موجودہ حکومت کے تعلقات پر جو ہے وہ کیا پڑے گا اس کا بھی ایک جائزہ لیا ہے انہوں نے ان نکات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے رائے صاحب اور پھر نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس گٹھ جوڑ کے حوالے سے کیا شواہد جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں اور پھر رائے صاحب سب سے اہم الیکشن سے پہلے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے مختلف حلقوں سے خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے حلقے اور نتائج کیا کہہ رہے ہیں اس کا مکمل حال احوال شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں لیکن رائے صاحب جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ ان انتخابات کی کریڈیبلیٹی کے اوپر اٹھایا گیا اور یہ پاکستان کے اندر سے جہاں پر آواز آ رہی تھی وہیں پر اب عالمی جریدے بھی عمران خان کے ساتھ جس طرح سے سیاسی انتقام اور زیادتیاں کی گئی اس کا حال احوال ہمیں سناتے ہوئے نظر آئے رائے صاحب بلومبرگ نے سرویز کی ہے آپ پاکستان میں سرویز کو نہیں مانتے نامہ میں آپ پاکستان کے اندر مختلف سرویز اپنی مرضی کے کرواتے ہیں کرواتے رہیں آپ پاکستان کی یوتھ سوشل میڈیا کے اوپر کیا پیغام دے رہی ہے آپ اسے بھی نہیں مانتے اور آپ اسے طوفان بتمیزی کا نام دے رہیتے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن رائے صاحب پاکستان میں نوٹ دکھا کر لوگوں کا موڈ اور تحریر جو ہے اس طرح کی لکھوائی جا سکتی ہے سرویز بھی کروائی جا سکتے ہیں لیکن باہر بیٹھے ہوئے لوگ شاید ڈالرز کی انہیں ضرورت نہیں ہیں اور وہ انڈپینڈنٹ سرویز اور آرٹیکلز کے اندر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی اس کی ایک ایک کر کے ہمیں کہانی سنا رہے ہیں رائے صاحب ٹائمز نے لکھا اور بیس نکات ان کے بہت ہی احمد کے حامل ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عمران خان کے اوپر ایک سو اکیاسی مقدمات بنا دیئے گئے ٹائمز اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ ان مقدمات کے اندر مجورٹی مقدمات ایسے تھے جو سیاسی انتقام کے حوالے سے بنائیں گئے اور ہم نے رائے صاحب یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کے حوالے سے ٹائمز سے پہلے بلومبرگ الجزیرہ اور ڈی 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 ڈیو ان تمام کے سرویز اور آرٹیکلز موجود ہیں اور پھر فرنشل ٹائمز نے بھی عمران خان کے حوالے سے جو ہے یہ تمام باتیں لکھی ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا رائے صاحب کہ فرنشل ٹائمز کے اندر اس سے پہلے بھی ایک آرٹیکل آیا اور وہ عمران خان کے خلاف لکھا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور ابراج گروپ کے حوالے سے اور کے الیکٹرک اور اس حوالے سے لیکن اب وہی فنشل ٹائمز عمران خان کی کو بے قصور جو ہے ہم نے ان کے آرٹیکلز کے اندر یہ خبریں جو ہیں وہ دیکھی ہیں رائے صاحب اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو ان کیمرا ٹرائل کا ذکر کیا کیا ہے عمران خان کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے مقدمے کو دنیا کے سامنے سنا جا سکے پھر گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی حق کے جرائی ختم کر دیا اور پھر رائے صاحب کاغذات مسترد ہوتے ہیں اور جو سب سے اہم نکتہ اس آرٹیکل کے اندر اٹھایا گیا ہے وہ ہے عمران خان کا بائیڈن کو absolutely not کہنا comparison کیا گیا ہے بائیڈن کے ساتھ عمران خان کے تعلقات اور پھر عمران خان کے تعلقات ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ رائے صاحب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر ایک اہم نکتہ رائے صاحب جو اس میں اٹھایا گیا ہے آرٹیکل کے اندر وہ ہے امریکہ کے ایک عالی حدیدار ٹائمز اخبار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان میں اصل فیصلے آرمی چیف کرتے ہیں اس لیے وہاں پر امریکہ نے اگر بات کرنی ہو تو وہ آرمی چیف سے کرتے ہیں پاکستان کے وزرعظم سے نہیں کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی فخر کی بات ہماری جمہوریت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے رائے صاحب یو ٹیک آن دیس دیکھیں آشوی صاحب ٹائم نے تو جو یہ تفصیلات لکھی ہیں اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں اس کے متعلق دو بڑی دلچسپ نکات اور بھی ہیں لیکن ایک اور عالمی ادارے نے عمران خان صاحب کے متعلق جو پریڈکشن کی ہے عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے اس کے متعلق جو تین نکات بیان کی ہیں وہ بھی اہم ہیں کیونکہ اگر ان تین نکات کو دیکھا جائے تو اس عالمی میڈیا نے عملی طور پر عمران خان صاحب کو اس الیکشن کا فاتح قرار دے دیئے اسی عالمی میڈیا نے یہ لکھا کہ عمران خان صاحب کو جیل بھیج کر ٹی وی پر جو نشریات ہوتی ہیں ان نشریات پر عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں سے پہلے مرلے میں نومینیشن پیپر چھینے گئے دوسرے مرلے میں پی ٹی آئی کے جو فرنٹ رنر تھے ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کر دیئے گئے پی ٹی آئی نے جب بھی جلسے نکالے ریلیس نکالی جلسے کیے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور پی ٹی آئی کے مخالفین کے جو جلسے تھے ان کو سرکاری سطح پر سہولت دی گئی سرکاری سطح پر تعاون کیا گیا اس کے بعد یہی جو عالمی جریدہ ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے ایک نئی جدت کے ساتھ یہ طریقہ کار اپنایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر نت نئی طریقے نکالے ایپس کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشنات تک لوگوں کو رسائی دینے کے لیے یا لوگوں کو شعور فرام کرنے کے لیے یہ ایپس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے لانچ کی پی ٹی آئی نے ایک ویب پورٹل لانچ کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی بھرپور محیم چلائی گئی کہ عمران خان کا جو بیانیا ہے جس کو جیل کے اندر محدود کرنے کی قید کرنے کی کوشش کی جاری تھی یہ بیانیاں ہر موبائل کے اندر ہر ٹیب کے اندر ہر کمپیوٹر کے اندر پہنچ گیا اور اس عالمی جریدے نے یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں جنوری کے مہینے میں انٹرنیٹ کو بار بار بند کیا گیا یعنی پی ٹی آئی کے جب آن لائن جلسے ہوئے پی ٹی آئی کا جب ٹک ٹاک جلسہ ہوا تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے آگے بند باندھنا ناممکن ہو گیا ہے اور پھر اسی جریدے نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو حکومت ہے جو پاکستان کے اندر یہ کٹ پتلی حکومت مسلط ہے اس نے پوری دنیا میں اپنا مزاک بنوایا جب عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے آن لائن جلسوں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ بند کروایا تو یہ ایکسکیوز دیا گیا کہ یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہوا حالانکہ ان دنوں میں عالمی سطح پر کیونکہ انٹرنیٹ کوئی پاکستان کی اجات تو نہیں ہے پاکستان کی پروڈکٹ تو نہیں ہے تو عالمی سطح پر کسی قسم کی کوئی انٹرپشن نہیں تھی انٹرنیٹ میں تو اس کے بعد اسی عالمی جریدے نے یہ بھی لکھا کہ ان تمام عوامل کے باوجود جب عمران خان صاحب کو تین مقدمات میں سزا سنائی جا چکی ہے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں ہے انتخابی نشان چھیننے کے متعلق بھی لکھا گیا کہ کن حالات میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھینا گیا لیکن اس جریدے کے مطابق ان تمام عوامل کے باوجود پی ٹی آئی کی جو آل لائن صرف کیمپین ہے یہ باقی تمام جماعتوں کی جو گراؤنڈ کے اوپر کیمپین رہی جس میں ان کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی اس کے اوپر یہ کیمپین پی ٹی آئی کی بھاری رہی ہے اور اس کے زیادہ مصبت نتائج دیکھنے میں آئے ہیں اب آشبی صاحب اس آرٹیکل سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی اجازت دے دی جاتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی حساس جو ریپورٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے نہیں دی گئی کیونکہ ریپورٹس تو یہ تھی کہ اگر پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے دے دی گئی تو انتخابی نشان بلہ چھیننے کے باوجود پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بھی تیہتر چہتر فیصد مارجن سے یعنی تیہتر چوہتر فیصد نشستے جیت لیں گے تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو جانگیر ترین ہے یہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ جانگیر ترین کے حلقے میں جو پی ٹی آئی کے اس سے پہلے دو امیدوار کھڑے ہوئے انہیں اغوا کیا گیا پھر یہ خاتون جو ان کے سامنے پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑی ہوئیں انہیں اغوا کر لیا گیا ان کے بھائی کو اس سے پہلے اٹھا لیا گیا اور اب جو ہے ان کو الیکشن سے دسبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا تو یہ جو ہے اندھیر نگری تو ہے لیکن یہ خوف بھی ہے الیکشن سے دو دن پہلے بھی اغوا اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ فروری کا خوف جو ہے وہ سروں پر منڈلا رہا ہے آٹھ فروری کے متعلق یہ خوف ہے کہ عوامی سنامی اتنی بڑی تعداد میں یہ ریلہ اتنی بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشن پر پہنچ جائے گا کہ آپ بیس پچیس فیصد دھانگلی پولنگ ڈے کے اوپر بھی کر لیں تو تب بھی پی پی ٹی آئی کے ازاد امیدواروں کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا یہ اس لیے الیکشن سے دو دن پہلے تک بھی الیکشن مینجمنٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اب جو ٹائم نے لکھا اس سے پہلے بلوم برک نے لکھا پھر دا ایکانمیس نے لکھا ہاشمین صاحب یہ کوئی پاکستانی اخبرات یا پاکستانی چینلز نہیں ہیں کہ جن کو کہیں سے کال آجے گی تو بس پھر وہ وہی کچھ لکھیں گے جو کال کرنے والے صاحب ہیں وہ کہیں گے یا کوئی مریم نواز جو ہیں جیسے کہہ رہی تھی کہ دیکھا میں نے کیسے عمران خان صاحب کی جائی تئی پھیر دی یعنی میں نے دو چینلز پر کس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف بیانیاں جو ہے وہ لانچ کروانے کی کوشش کیلیں لیکن عملا اس وقت مریم نواز نواز شریف اور نون لیک کے پاس عملا گراؤنڈ کے اوپر کوئی ووٹ نہیں ہے ان کا سارا تقیہ طاقتور علکوں پر ہے کہ یہ ہمیں یہ الیکشن جتوا کر دیں اس کے بعد ہماری حکومت کو مستحقم بھی کریں لیکن اس وقت تمام جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جو آگے ایک سروے بھی ہم اسی پروگرام میں شامل کریں گے بڑا دلچسٹ سروے تمام جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو ایک ایسا سرپرائز آنے والا ہے جس کے متعلق کچھ ریپورٹس پاکستان کے اداروں کے پاس بھی ہیں ایک ایسا سرپرائز آنے والا ہے کہ جو کہ شریف خاندان کے لیے بھیانک ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا کویسٹن یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اگر جیت جاتے ہیں تو پھر ریاست کے پاس آپشن کیا رہ جائے گا اچھا میں آپ کو نا اگر آپ اجازت لیں ہم وہ ٹائمز کی سٹوری پہ بھی بات کریں گے لیکن آپ کیونکہ یہ ایک کانٹینوٹی ہے تو اس پہ ایک چیز رائے سب میں ایڈ کر دوں پاکستان میں نا اس وقت کوئی پچاس سے ساٹھ چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے میڈیا سیلز بنا لیے الیکشن سیلز بنا لیے پھر ہماری ٹیم بھی رائے سب اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہے ہم نے مخلف حلقوں کا دورہ بھی کیا اور ہمیں اس طرح کی گہمہ گہمی ویسی نظر نہیں آئی اب یہ جو ساٹھ فیصد ووٹر جس کا آپ انڈیکیٹر آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ نکل آیا تو کیا ہوگا اچھا اب یہ کچھ میڈیا ہاؤسز کے مطابق اور یہ میجورٹی میڈیا ہاؤسز ہمیں یہ یاد رکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے بیک گراؤنڈر آپ نے سننے والوں کو بتانا کہ یہاں پر نواز شریف کی پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر جماعتوں کی جماعت اسلامی جیسی جماعت کی بھی رائے سا بڑی ہیوی ہیوی کیمپینز میڈیا کیمپینز چل رہی ہیں اور بڑا زور سے پیسہ لگایا جب وہ ٹی وی پر آپ اشتہارات پیسے دیکھ لگاتے ہوں تو زیادہ سی بات رائے سا پھر ہیڈ لائنز میں بھی آپ کو وہ ایک اثر ضرور نظر آئے گا جسے پیسہ خرچ کرنا ہے تو جنرلزم ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے اب ان میڈیا ہاؤسز کے بقول پاکستان میں نون لگ جو ہے وہ ایک سو اور ایک سو دس نشستیں جیتے گی قومی سمڑے گی اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور اندرونے سندھ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں پانچ سیٹیں اس دفعہ کوشش ایمکیم یہ کرے گی کہ اس سے زیادہ سیٹیں جو وہ نکال سکے اچھا میں حیران یہ ہوں کہ نون لیک اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں تو آپ نے کہہ دی لیکن رائے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بتاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں نہیں بتاتے کہ آزاد امیدوار جو ہمارے سلکے کی ہمارے سرویز یہ بتا رہے ہیں دو ٹوک کے پھر ہم نے عرفانہ آشبی افیشل کے لیے بھی یہ سرویز کیے رائے صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عوام خاموشی سے بلڈ پیپر والے دن نکلے گی اور اپنا غم و غصے کا اظہار جو کچھ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے ووٹر کے ساتھ کیا ان کے امیدواروں کے ساتھ کیا جماعت کے ساتھ کیا جس کا دنیا جو چرچے کر رہی ہے اور اب اس کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے آٹھ فروری کو ہی لیا جائے گا تو رائے صاحب لوگوں نے قصر نہیں چھوڑی نواز شریف کو وضیعظم بنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ ڈرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ باہر نکل آئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور پھر ڈرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی زیادہ ہیں اور جو نتائج جن کا ذکر اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ کیا نتائج ہوں گے تو یہ الیکشن نو الیکشن یہ صرف سیلیکشن ہے جو لوگ بات کرتے ہوئے ابھی بھی ڈرتے ہیں رائے صاحب حاشمی صاحب یہ جو نتائج آئے کہ ایک سو دس نشستیں یہ عزیوم کرنا کہ نون لیگ لے لے گی یہ نتائج اس حوالے سے پریڈکٹ کیے گئے ہیں یعنی یہ جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا میں نے اس پروگرام کے متعلق خبر دیکھی ہے اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ ایک سو دس نشستیں نون لیگ جیتے گی نہیں ایک سو دس تک نشستیں نون لیگ کو دینے کا فیصلہ پیپر کے اوپر ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ ایک سو دس نشستیں جیت رہی ہے ووٹ کے مارجن سے یہ بڑا زبردست تجزیہ کیا گیا ہے اس کو بیٹوین دی لائن سمجھنے کی ضوعت ہے یہ کہا گیا ہے کہ پیپر کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ لکھ دیں کہ ایک سو دس کے قریب نشستیں جو ہیں وہ جتوانی ہیں نون لیگ کو لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی پیپرز پارٹی جس کو کوئی چون کے قریب نشستیں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں چون کے قریب ان کی نشستیں تھی پارلیمنٹ کے اندر اور کوئی تراسی کے قریب نشستیں تھی نون لیگ کی پارلیمنٹ کے اندر تو پیپرز پارٹی کو ظاہر ہے کہ رجیم چینج آپریشن میں آصف علی زرداری بھی ایک مرکزی کردار تھے تو ان کو بھی کیک کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ملنا ہے یعنی یہ بھی ڈرائنگ روم کے اندر لکھا گیا کہ پیپرز پارٹی کو اتنی نشستیں جو ہیں وہ دے دی جائیں لیکن اس کے اندر بڑے سویل بلائیس سب جو ہیں بہت زبردست قسم کے پولٹیکل اینلسٹ ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر جو سیاست ہے اس کے اوپر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے انہوں نے ساتھ یہ منشن کیا ہے یعنی ایک طرف تو انہوں نے بڑے کمال طریقے سے اشاروں کنائیوں میں بتا دیا کہ یہ فگر لکھے گئے ہیں اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا لیکن پی ٹی آئی کا جو ساٹھ فیصد بوٹر ہے انہوں نے کہا اگر یہ نکل آیا تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا سارے اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے سب کچھ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سویل وڑائیس صاحب جیسے تجزیہ کار بھی اس بات پر متفق ہیں اور انہوں نے ٹھیک تجزیہ کیا کہ اصل میں پولنگ ڈے کے اوپر اگر دھاندری نہیں ہوئی یعنی پری پول رگنگ کے متعلق تو پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ پری پول رگنگ نہیں ہوئی یعنی میسیف پری پول رگنگ ہوئی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک جماعت کو کیمپین بھی نہ کرنے دی جائے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا جائے اس کے جلسوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے اس کی خواتین امیدواروں کو بھی اغوا کر لیا جائے یعنی یہ لودرہ میں جو پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار ہیں ان کو بھی اغوا کیا گیا تو اس کے باوجود الیکشن ڈے کا جو خوف ہے اس خوف کی جانب توجہ دلائی گئی ہے اس تجزیہ میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ جب نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا اور اس کے اوپر جو دو سیاسی مندرنامے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جس طریقے سے ریاست نے تیہ کیا ہے یہ بھی اس پروگرام کا بڑا دلچسپ بیسہ ہے کہ ریاست نے جس طریقے سے تیہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کو لانا ہے اگر سب کچھ اسی طریقے سے جس طرح پلان کیا گیا ایکجیکیوٹ ہو گیا تو پھر تو نون لیگ وفات میں حکومت بنائی گی لیکن اگر پی ٹی آئی کا ووٹر اس کو ووٹ ڈالنے دیا گیا اور پولنگ ڈے پر بیس پچیس فیصہ سے زائد رگنگ نہ ہوئی تو پھر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں جیت جائیں گے لیکن دین پھر کوسچن یہ پیدا ہوگا کہ ریاست کے پاس کیا آپشن ہوگا کیا پی ٹی آئی کو اقتدار دیا جائے گا تو اس کے اوپر پھر یہ تجزیہ کیا گیا کہ اس صورتحال میں بڑی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جہاں پر ریاست نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی کو جیتنے کے باوجود جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اقتدار دیا جائے علاقہ جو معذب بلک ہیں وہاں پہ تو ریاست کا نام ہوتا ہے عوام ریاست عوام سے ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو تاثر دیا جا رہا ہے ریاست کی حوالے سے کہ پاکستان کے اہم ملکوں کا کیا فیصلہ ہوگا اور نواز شریف اور چھے باز شریف جس طرح سے تاثر دیتے ہیں کہ یہ تمام ملکیں اس وقت ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو ٹویٹر پر ٹرنٹ چلتا ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے تو ایک آپ کی بات ادھر ہو گئی ہے لیکن تحریک انصاف والوں کی جو گل ہے جو بات ہے وہ ان سے ہو گئی ہے عوام سے تو تحریک انصاف والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھی گل عوام نہ ہو گئی ہے یعنی عوام سے ہماری بات ہو گئی ہے تو اس لیے یہ حاشمی صاحب ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے پیپر کے اوپر لکھ لیا جاتا ہے پیپر پر لکھ لیا جاتا ہے کہ اچھا اپروکسیمیٹلی اس جماعت کو اتنی نشستیں دلوانی ہیں اس کو اتنی دلوانی ہیں لیکن وہ تو رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ دو تہائی اکثریت دو دور تک کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا تو اب دو تہائی سے معاملہ سادہ ہو گیا سادہ اکثریت پھر سادہ سے اب یہ ایک سو دس کے اوپر پتہ نہیں یہ ایک سو دس یا سو نشستیں ان کو مل پاتی ہیں نہیں مل پاتی لیکن زور تو رائے صاحب لگے گا پنجاب کے اندر آپ کو آپ کا مقابلہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے بلکہ آپ کا مقابلہ پاکستان کی عوام سے ہوگا دیکھیں لاہور سے تو بڑے خوفناک سروز آ رہے ہیں جو کہ شریف خاندان کے لیے بڑے خوفناک ہے یہ وہی لاہور ہے جہاں چار میں سے تین نشستیں سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے آشمین صاحب گراؤنڈ کے اوپر الیکشن نتائج کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو موسٹ ریسنٹ الیکشن ریزلٹ ہے آپ اس کو لٹمس ٹیسٹ بناتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حالات و واقعات و تبدیل نہیں ہوئے جب آخری زمنی الیکشن ہوا اس وقت بھی تحریک انصاف زیر اطاب تھی تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر بھرنا کیا جا رہا تھا جنب باجوا کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا تھا حمزہ شہباز کی جالی حکومت عمران خان صاحب اور اسی طرح شہباز شریف کی جالی حکومت تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی تھی تو لاہور میں چار میں سے تین نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیت لی تھی تو اب بھی جو لاہور سے سروز آ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا ان سروز کے مطابق پی ٹی آئی کو لاہور میں اس پورے جبر کے ماحول کے باوجود لاہور میں اوورال جو نشستیں ہیں ان پر اکیس فیصد تک برتری حاصل ہے تو یہ وجہ ہے اس وقت شریف خاندان کی گھبراہت کی اور آٹھ فروری کی شام تک جب تک ان کو لکھے لکھائے ریزلٹ نہیں مل جاتے تب تک ان کو کوئی سکون سے نین نہیں آنے والی اور یہاں پر پریڈکشنز یہ ہیں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس پچیس سال صحافت میں گزارنے کے بعد میری پریڈکشن یہ ہے کہ بیس فیصد تک بھی دھاندری اگر الیکشن ڈے پر ہو گئی تو پی ٹی آئی دو تی آئی اکسریہ سے جیتے گی اور اگر چالیس فیصد دھاندری ہوئی چالیس فیصد تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سمپل مجارٹی پھر بھی آسل کر لے گی یعنی ان کے ازاد امیدوار جو ہیں وہ سمپل مجارٹی آسل کر لیں گے اچھا رائے صاحب خبر یہ بھی ایک آئی ہے اور انتہائی اہم خبر یہ ہے رائے صاحب کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اڈیالہ جیل میں انصداد دہشتگردی کے جج ہیں جی اجاز آصف وہ نو مئی کے معاملات کے اوپر سماعت کر رہے ہیں اور طلب کیا ہے شیخ رشید صاحب کو بھی نوٹسز اس کے اندر ہوئے ہیں اور رائے صاحب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید فرد جنم آئید کر دی جائے ہونا یہی تھا آپ کو کیا لگتا رائے صاحب یا مشکل ہوگا سزا دے دی جائے گی لیکن ثبوت نہیں ہے عمران خان جیل کے اندر تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب اس میں بھی فرد جنم آئید ہو جائے گی غالباً یہ چوتھا کیس ہوگا رائے صاحب جس میں سزا بہت جلدی وائبز یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی دیکھیں آشوی صاحب جتنی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف یہ نام نہاڈ پرائیل مکمل کیے گئے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کو ان تین بوگس کیسز میں سزائیں سنائی گئی ہیں اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی ٹرائل آنے والے بھی ہوں گے وہ سب جالی ٹرائل ہوں گے یعنی یہ پاکستان میں عام لوگوں سے لے کر تمام جج سہبان کو بھی پتا ہے فیصلہ دینے والے جج سہبان بھی جسٹیس فائی جیسا صاحب جو سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر پاروک صاحب کو بھی تو تمام ججز کو بھی پتا ہے کہ یہ کس قسم کے شرمناک نویت کے فیصلے دیے جا رہے ہیں اب تین کیسز میں تو عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے لیکن پلان جو بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن تک جیل میں رکھنا ہے وہ تو اڈو نے ایکجیکیوٹ کر دیا لیکن کیا اس پلان کے جو مقاصد تھے وہ اچیو کیے جا سکیں گے اب جو جی ایچ کیو یا نو میں کے واقعات کے حوالے سے یہ فرد جنم کی بات کی جا رہی ہے اس میں آشمی صاحب کون سا ٹرائل ہوئے ہیں کون سی جرہ ہوئی ہے کون سے گوان پیش کیے گئے ہیں کیا کوئی گوان پیش کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ آٹھ دس گھنٹے لگا کے جیسے عمران خان صاحب نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرف جا کر دیکھا اور یہ کہا کہ گیارہ گھنٹے ہو گئے ہیں کرنل صاحب تو کل فیصلہ سنا دی جئے گا اس کے بعد وہ مسکرائے بھی اور اگلے دن فیصلہ بھی آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب اگر یہ فرد جرم آئد کرنے کے لیے آج ہی چھ سات آٹھ گھنٹے یہ کیس کی سماعت کر کے جو آپ کے فردی گوائیں ہیں ان پر جرہ مکمل کر کے تو یہ فیصلہ سنائیں گے لیکن یہ فیصلے سپیریئر کورٹس میں کہاں جا کر کھڑے ہوں گے آشمی صاحب الیکشن ہو جائے گا الیکشن میں تحریک انصاف کی فتح جو اب تک یقینی نظر آ رہی ہے یعنی اس جبر کے محول کے باوجود لیکن اگر کوئی ساٹھ ستر فیصد مزید جھرلو پھیر دیا گیا تو تب بھی یہ فیصلے کسی بھی جگہ جا کر کھڑے رہی ہوں گے عمران خان صاحب جب رہا ہو جائیں گے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ ادریہ کے سکردار کو کیسے یاد رکھا جائے گا یعنی یہ تو نہیں ہے کہ جب سپیریئر کو یہ فیصلے کل ادم کرنے پڑیں گے تو لوگ یہ بھول جائیں گے یا تاریخ یہ بھول جائے گی کہ عمران خان صاحب کو کن حالات میں کتنی جلدی سے یہ بوگس کیسز چلا کر سزا سنائے گی تاریخ یہ تھوڑی بھولی گی مرک یہ تھوڑی بھولے گا تو اس لیے آپ سزا سنانے میں جتنی مردی آپ اجلت کریں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے نتائج ریاست کے لیے یعنی پاکستان کے لیے کتنے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں اس وقت جو چوہتر سے اٹھتر پیصد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیا یہ چوہتر سے اٹھتر پیصد عوام اسی زمین کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں اسی زمین سے تعلق نہیں رکھتے ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آگے جا کر کیا کریں گے ان کی ووٹ کی جو ایک آئینی حق ہے اس کو کچل کر ریاست کے سینے پر کتنے زخم لگا جائیں گے تو اس لیے اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ کیسز بناتے رہیں اس میں عمران خان صاحب کو سزائیں دلواتے رہیں کم سے کم الیکشن ڈے کے اوپر تو یہ انشور کر لیا جائے تاکہ ریاست پاکستان کی مزید جو پہلی ساکھ نہیں بچی یہ ساکھ اور کلیپس نہ ہو کہ الیکشن ڈے کے اوپر رگنگ نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ پلان جو بنایا گیا اس کے مطابق پوری رگنگ کی کوشش کی جائے گی لیکن سٹل اتنا خوف ہے آٹھ فروری کا اتنا خوف ہے کہ ہر طرف ایک بے چینی ہے ایک استراب ایک پریشانی ہے کہ آٹھ فروری کو ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف کا جو جنا پوٹنشل ووٹر ہے وہ نکل کر ووٹ ڈال دے اور یہ جتنی ایکسسائز کی گئی ہے عمران خان صاحب کو اندر رکھے یہ ساری ایکسسائز جو زیادہ نہ ہو دے نواز شریف صاحب مری پہنچے ہیں اور میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی تقریر میں سے میں کچھ پروگرام کے لیے نکال کر لاؤں اور اس پہ ہم بات کر سکے لیکن کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے اندر سے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ موٹر وے اور سڑکیں ہی ملیں گی اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہاں ایک قدم آگے بڑھ کر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی بھی دی اور دیکھو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو سزا اور جو اس کی ناہلی ہوئی ہے یہ قدرت کا جواب ہے یعنی انہوں نے قدرت کا اسے جواب قرار دے دیا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نام تو نہیں رائے صاحب لیتے لیکن وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے عمران خان کو لایا گیا میری حکومت کو گرایا گیا اب یہ اشارہ ان کا یقین پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے لیکن رائے صاحب بہت ہی پھوک پھوک کر وہ قدم رکھتے ہیں وہ عدلیہ پر تنقید کریں گے وہ عمران خان پر تنقید کریں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ پر فیل حال وہ تنقید نہیں کر رہے چھٹی پر گئے ہوئے رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فگرز ہم نے ساری آج دی ہیں جو ڈسکس ہم نے کی کہ کوئی سو یا ایک سو دس سیٹیں یا پھر ساٹھ سیٹیں یا پھر ساٹھ فیصد عوام باہر نکل آتی ہے تو ان حالات کے اندر دو تحیق سے تو ہمیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے نواز شریف صاحب کو تو آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ نواز شریف would be the next prime minister یا پھر یہ شباز شریف کو دے دیں گے کرسی کے بھئی تم سب محلو اتحادی حکومت مجھ سے نہیں چلنی چونکہ میرا temperament نہیں ہے یا پھر ابھی game on ہے رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب شریف خاندان جو کہ سیاسی طور پر بڑا گھاگ خاندان ہے جو establishment کو دھوکے دینے کے لیے مشہور ہے ان کے متعلق خرشید شاہ کا جب میں نے انٹرویو کیا بطور صاحبی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مشکل میں ہو تو یہ پیر پڑ جاتے ہیں اور جب ان کی مشکل دور ہو جائے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں اسی طرح یہ جب مشکل میں ہو تو establishment کے پیر پڑ جاتے ہیں جب ان کی مشکل آسان ہو تو یہ establishment کے گلے پڑ جاتے ہیں اب جو آپ نے کہا کہ یہ establishment کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ establishment پر تنقید نہیں کر رہے ہیں یہ آخری دنوں میں جنب باجوا کے متعلق ہلکی پھلکی موسیقی چلا کر اپنا ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو لے کے آئی تو وہ سب کو پتہ ہے یعنی اوپن سیکرٹ ہے کہ اس وقت نواز شریف کو کون لانے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے نواز شریف کی بات کی کہ ان کو ہر وقت سڑکوں کی اور اسی طرح یہ ہائی ویز سے یہ باہر نہیں نکلتے ایسی بات نہیں ہے اصل میں یہ اپنے کمیشن سے باہر نہیں نکلتے یہ جو آپ کی ہائی ویز ہیں یہ جو موٹر ویز ہیں ان کے اندر بڑے لمبے چوڑے کمیشن ہیں کیونکہ ان کے اوپر جس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں ان کی کہیں بھی کوئی سالڈ تردید نہیں آئی اسی وجہ سے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ریکارڈ ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور اس وقت یہ جو نواز شریف نے جتنے بھی نام نہات جلسے کیے یہ اتنے برے طریقے سے فلاپ ہوئے کہ نواز شریف کو پارٹی کے رہنماؤں پر اظہار برہمی کرنا پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ میں ووٹ کی طاقت سے تو اقتدار میں نہیں آسکتا اب اس پوری صورتحال میں جو آپ نے کہا کہ شہباز شریف بدریازم یا نواز شریف بدریازم یعنی اگر الیکشن ڈے کے اوپر ساٹھ ستر فیصد جھرلو پھیر دیا گیا تو نواز شریف نے خبر لانچ کروائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز نے اصل میں یہ خبر لانچ کروائی اس خبر کے اندر یہ تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اگر نواز شریف پرائیم نسٹر بن جائیں تو نواز شریف جو ہیں پرائیم نسٹر بننے کے بعد امیجیٹلی کونٹی فور آورز کے اندر استیفہ دے دیں اور اس کے بعد شہباز شریف کو پرائیم نسٹر بنا دیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج جائے کہ آپ جو ہیں شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں گے تو نواز شریف کے جو آپ نے دھاندلی شہباز شریف کے لیے کروانی ہے وہی دھاندلی کروا کے نواز شریف کو ایک دن کے لیے پرائیم نسٹر بنا دیا جائے لیکن یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے ایک دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آشمی سال نواز شریف کے اگر ایک ووٹ سے بھی برتری ہوئی اس جالی الیکشن کے نتیجے میں ایک ووٹ آپ کہہ رہے ہیں اتحادی کمن ایک ووٹ کی بھی برتری ہوئی تو نواز شریف کسی بھی صورت یہ وزارت عظمہ نہیں چھوڑیں گے مریم نواز ان کے متعلق تو جاننے والے جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر کتنا بڑا وقینا رکھتی ہیں انہوں نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شاید کھاکا نباسی کو وزارت عظم بنوا دیا تھا تاکہ شہباز شریف پرائم نیسٹر نہ بنے تو یہ تو وہ کسی بھی صورت نواز شریف کو یہ نہیں کرنے دیں گی کہ شہباز شریف کو پرائم نیسٹر بنا دیں اصل میں یہ اس طرح کی خبریں لانچ کروا کے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں دھول جو کریں آپ کو میں میں ایک کوئکلی ایک سوال آپ سے کر جو رہا ہے صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جو مریم بی بی ہیں وہ کوئی بڑا کوئی امپیکٹ کر سکیں گے اس الیکشن کے اندر یا پھر خاندانی سیٹس ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا ان کو ان کا جیت جو ہے ان کا مقدر ہے مریم نواز تو ایک لیڈر کے طور پر جو انہوں نے خود کو منوانے کی کوشش کی وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہیں ان کے متعلق پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی کیمپین انہوں نے کی پارٹی ہار گئی اوڈوں نے گلگت بلتستار میں الیکشن کیمپین کی پارٹی بری طرح ہار گئی زمنی الیکشن میں اوڈوں نے دو زمنی الیکشن پہلے زمنی الیکشن میں کیمپین کی پارٹی کی زمانتیں ضبط ہو گئی دوسری الیکشن جو زمنی الیکشن تو اس میں ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی کہ آپ جب بھی کیمپین کرتی ہیں پارٹی برے طریقے سے آ رہے ہیں اور جتنے برے طریقے سے ان کے جلسے ناکام ہوئے ہیں تو مریم جو ہیں وہ اگر آپ پولٹیکل کینوز پر دیکھیں تو وہ ایک لیڈر نہیں وہ ایک عام سیاسی خاتون کے طور پر بھی مکمل طور پر ان کا جو ایمیج ہے وہ کولیپس ہو چکے ہیں اچھا ایک میں چالتی جاتے آپ کو اور سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر بھی کر لیں رانی صاحب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مریم نواز کی جس میں یہ ایک ڈائری پر کچھ تحریر لکھ رہی ہیں اور دو کیمرے ان کو فوکس کیے ہوئے ہیں تو قوم یقیناً اور بلکہ انسٹرکشنز دی جاری ہیں میڈم اس طرف دیکھیں میڈم اب لکھنا بند کر دیں میڈم دوسرے کیمرے کی طرف دیکھیں اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بھرپور طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ کے اپنے جوہر دکھائیں تو میں نے اس لیے آپ سے جانا چاہا کہ اس طرح کی کارکردگی تو مریم جو ہے وہ پاکستان میں یہ جو انتخابات دو روز بات ہو رہے ہیں اس میں کیا کوئی انپریشن چھوڑ پائیں گی یا نہیں چھوڑ پائیں گی ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا اب ریکمینٹ ضرور بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں مجھے اور ابراہم رائے ساب کو جاتے ہیں تک چیزیں اللہ نے کے پاس اللہ نے کے پاس